موسیقی 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 اس میں دیکھیں کہ ہماری زندگی رکھ سی گئی سال دو سال کے لیے ہم لوگ بلکل ایک لحاظ سے قیدی کر لیے گا تو آپ نے اس کو بھی دیکھئے کھڑکی کی اس پار کے عنوان سے آپ نے یہ کتاب ہے کھڑکی کی اس پار یہ آپ ہمارے سامنے لائے اور مجھے حیرت ہوئی کیونکہ میں نے بھی اس کو اس پار لکھنا شروع کیا تھا مگر چونکہ آج کل میں بھی ایک نوول لکھ رہا ہوں تو میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے کہا کسی اور وقت کے لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں پھر آپ نے سفر نامہ حج کا آپ نے اس پر بھی آپ نے کتاب لکھی یہ میری پہلی کتاب تھی حج کا سفر نامہ ماشاءاللہ اس ہی کی بھرکتیں ہیں کہ آپ نے محمد نے دیکھا کہ آپ نے اردو عدب کی جو دو تین اصناف ہیں اس پر اپنا کام شروع کیا تو آپ بتائیے کہ ایسے اتنے اصناف پر بھیک پر کیسے آپ کام کر لیتے ہیں اصل میں اس کے علاوہ بھی میں بہت کام کرتی ہوں لکھنے کا جو سلسلہ ہے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ تخلیق کار جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے نا صدیت تو شروع سے لکھتی تھی لیکن بیچ میں میری زندگی میں ایسا پارٹ آیا کہ میں نے نہیں لکھا اس میں تو سب سے پہلے جو حج کا سفر نامہ لکھا عقیدتوں کا سفر وہ میری کہلیں کہ میں روز مرہ میری ڈائری تھی جو میں روز کا روز لکھتی تھی اور جب میں بیٹھ کے لکھتی تھی تو وہاں مجھے اکثر خواتین کہتی تھی کہ تم عبادت کرو تم کیا ڈائری لے کے بیٹھ جاتی ہو لکھتی ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جو مجھے بہت ہی کہلیں کہ ہرٹ کرتی تھی کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ ایک رٹا رٹایا سبق لے کے جاتے ہیں اور پھر وہ عبادت اس میں کرتے ہیں حالانکہ یہ تو کیفیات کا سفر ہے ہاں بالکل تو وہ میں اپنی یاداشتے کا لمبند کرتی گئی تو وہ میرے میاں نے جب دیکھا انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے بہت ہی سیریس لیا اس کو تو انہوں نے کتابی شکل میں چھپوا دیا تو بس پھر لکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا میرا اور بھی سارے سوشل ایکٹیوٹیز بھی چلتی رہیں پھر یہ مسیحہ جو ہے یہ آپ نے سلمہ وان نے ٹھیک لکھا ہے کہ مجھے کوئی بھی چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ مجھے بعض اوقات جو ہے میرے اندر سوار ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس پہ میں لکھتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مجھے عام طور پر رویے بہت متاثر کرتے ہیں میں اکثر سوچتی ہوں کہ دیکھیں ایک انسان ہے آپ کے سامنے بیٹھا وا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کب جنگلی ہو جائے کب وہ اس کے اندر ایک نیکی کا جذبہ جاگ جائے کبھی وہ جنگلی بھی ہو جاتا ہے کبھی وہ بہت نیک بھی ہو جاتا ہے پادسہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں مجھے بہت میں اس پہ سوچتی ہوں کہ انسان کی اندر کیا ہے تضادات ہیں اور وہ کس طرح کیا محول اس پہ اثر انداز ہوتا ہے یا تربیت اس پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ کس طرح اس کی سوچ کا دھارہ جو ہے وہ بدلتا ہے ایک سیدھے راستے پہ چلتے چلتے اس کو تو بس یہی چیزیں اس میں ہیں مسیحہ میں بھی تو جیسے میں ایک افسانے کا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں میں نے اپنی والدہ کے لئے ایک سویٹر بنا تھا تو وہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ وہ سویٹر جو ہے جب میری والدہ کی ریتھ ہو گئی تو وہ پوچا سفائی والی جو ہے وہ پوچا لے کے تو اس پہ فرش صاف کر رہی تھی تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک سیکنڈ کا واقعہ تھا جب میں نے اس کو دیکھا تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد آتی رہی کہ کس طرح میں نے اس کو بنا تھا اپنی والدہ کے لئے اور ایک ایک سلائی میں کتنی محبت پر ہوئی تھی اور میری والدہ کتنی خوش ہوتی تھی وہ افسانہ اکثر لوگ بہت مجھ سے سنتے ہیں تو وہ پھر میں نے فوراں نہیں بیٹھ کے اس پر افسانہ لکھا پھر ایک گنگی تھی اس طرح کردار کے ہم جہاں رہتے تھے وہ خیمہ بدوشت تھے وہاں اردگید تو وہ اچانک کہیں سے ایک گنگی آگئی تو وہ گنگی جو ہے وہ اس نے چار پائی بچھائی اور وہ بس رہنے لگ گئی اوپن جگہ پہ نہ اس کا کوئی خالی پلوٹ میں تو ایک دفعہ رات کا وقت تھا اور بہت تیز بارش ہوئی اب میں رات بھر تڑپتی رہی کہ وہ گنگی کا کیا حال ہوگا وہ ہمارے گھر کے پاس ہے وہ جو تڑپ اور سسکنا جو ہے اس نے افسانہ بنا دیا تو اس میں یہ تھا کہ میں صبح رات بھر جاگتی رہی اس میں تقریباً سچے واقعات ہیں تو وہ میں جھاگتی رہی اور میں صبح جب اٹھی ہوں اور میں نے اس کو دیکھا ہے تو وہ ایک رضائی لیوی تھی اور سخت صدی میں رضائی کی اوپر ایک پلاسٹک چادر تھی تو وہ اسی میں وہ سو رہی تھی مزے سے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے نکلی ہے تو وہ ہستی مسکراتی کھیلتی اور وہ لڑیاں ڈالتی ہوتی تھی بڑی چوک شرارتی تھی تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کردار تھا یعنی اس میں دیکھیں آپ ایک کردار آپ ہیں دوسرا کردار وہ خاتون ہے بے یار و مددگار تو دونوں کی آپ نے جسمانی اور ذینی جو اس کو ہے وہ آپ نے تو یہ تعداد بھی تھا کہ ہم اترے کمفرٹیبل ماحول میں رہ رہے ہیں لیکن ہم اس طرح خوش نہیں ہیں جس طرح وہ ایک خاتون ہے جو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سارا دن کہکے لگاتی ہے اور وہ خوش ہے اور وہ مانگ کے اپنا پیٹ پالتی ہے اور اس کو فکر ہی نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا یا میں کچھ ہمپڑی بنا لوں یا میں کچھ کر لوں تو یہ دیکھیں کتنے ہماری سوسائیٹی میں کردار جو ہیں وہ کتنے مختلف کردار ہیں بلکل تو ان پہ ہی ہم کلمہ اٹھاتے ہیں اور لکھنے والے میں یہی فرق ہے اور میں نے دیکھا کہ آپ تو خوش نصیب ہیں کہ جڑوان شہروں کے بلکل سرحت پہ آپ کا گھر درمیان میں جہاں لوگوں کا مختلف کیریکٹر اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے آپ کے کہانیوں میں وہ مجھے وہی کردار چلتے پھرتے نظر سفر ناموں میں بھی اب اس میں کہہ لیں کہ بہت سارے کردار جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں مطلب سفر میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں متاثر کرتی ہیں جیسے میں ائرپورٹ پہ بیٹھ جاتی ہوں میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کیسے بھاگ دوڑ مچیوی ہے کوئی کسی کو نہیں دیکھتا سفر ایک سلسل سفر در سفر ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے تو وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ خاموشی سے بیٹھ کے آپ اس کو ایبزرپ کریں تو یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کرونا کھڑکی کے اس پار تو یہ کرونا کے دنوں میں جیسے کہ واقعی ہم لوگ بہت ہی تنہا ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ تخلیق کار جو ہے اس کے اندر کی کھڑکی کھل جاتی ہے وہ سوچتا ہے تو میں میرے بھی گھر کے ڈرائنگ روم تھا تو اس میں ڈرائنگ روم کی کھڑکی جو ہے اس سے پوری گلی نظر آتی تھی تو میں روز وہاں بیٹھ جایا کرتی تھی میں کہتی تھی زندگی میں کیسا آپ کے پاس وقت آیا ہے تو وہ پھر میں سوچتے اس میں آپ بیٹی بھی ہے اور جگ بیٹی بھی ہے تو جگ بیٹی اس طرح کہ میں نے اپنے گھر سے شروع کیا کہ جہاں بلکل ویران تھا اور میرا گھر بنا تھا اور کیسے بنا تھا پھر خانہ بدوش تھے پھر خانہ بدوش وں کے بعد جب میں نے یقین کیجئے کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا اور میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے خود حیرت ہوئی کہ ہماری گلی میں اتنے زیادہ کہانیاں تھی تو دیکھنے والی آنکھ چاہیی تھی نا وہ اس طرح بھی سوچا تھا لیکن یہ ہے کہ جب سوچنا شروع کر مطبع کوئی جیسے ایک دو گھر چھوڑ کے تو انہوں نے بھی اسی محبت سے گھر بنایا تھا میرے سامنے گھر بنایا تھا اور اس کے بعد وہ گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا ان کی ڈتھ ہو گئی پھر اسی طرح میری ایک دوست تھی اس کا وہ بہت ہی پسند کیا جاتا ہے اس کا کردار وہ بھی کہلیں کہ پورے افسانے ہی ہیں تو وہ لکھناؤ کی خاتون تھی تو میں آتے جاتے ان کے پاس جاتی تھی تو وہ عام طور پر ایک ہی کہانی سنایا کرتی تھی کہ لکھناؤ میں میری جب شادی ہوئی تو ہم اس طرح ڈولیوں میں جایا کرتے تھے اور میرے 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 اس طرح تعریف کرتے تھے تو پھر بعد میں میں نے اس کا مزاق بنا لیا کہ میں بیٹھتی تھی ان کے ساتھ پھر میرا اتنا رشتہ ہو گیا کہ وہ رابطہ بن گیا کہ وہ جب بھی مجھے کوئی چیز بھیجتی تو ایک شیر اس پر لکھ کے بھیجتی کہ شیر کا جواب شیر میں دو تو میں بھی پھر کوئی چیز بناتی پھر اس شیر کا جواب ڈھونٹی تو پھر میں اس کو بھیجتی ایک عدبی تعلق جی عدبی تعلق ہو گیا تو وہ بھی پھر ایک کہانی بن گئی وہ بھی ایک اچھا خاصا کریکٹر تھا تو بلکل یہ کھڑکی کے اس پار اسی طرح کی کہانیاں پھر وہ اسی محلے سے گلی سے نکلتے نکلتے پھر میری اپنی ذات بھی آگئی کہ میں میں نے جب سوچنا شروع کر دیا کہ میری ذات دیکھے کتنے مراحل گزر کے ہم اس طرح اس مقام پہ پہ پہنچے کہ اب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ گلی میں وہ جو کھڑا کھڑا اٹھانے والے ہیں وہ تو کرونا کے دنوں میں بھی گھوم پھر رہے تھے تو وہ پتھان بچے اتنے خوبصورت بچے اتنے سہد مند بچے اور وہ زمانے میں بھی کھڑا اٹھاتے پھرتے تھے تو وہ بھی کریکٹر مجھے بہت ہی کہہ لے کہ میرے اوپر سوار ہو جاتے تھے تو اس میں بڑی ورائٹی ہے انٹرسٹنگ بلکل آپ کے کہانیوں میں ورائٹی ہے اور آپ نے سارے کردار عام زندگی سے آپ نے لئے وہ حقہ کی ہیں کچھ ہٹ بھی تھی ہے کچھ جھگ بھی تھی ہے اصل میں سوشل ورک میرا بنیادی وست ہے وہ یہ ہے تو اس لئے مجھے اسی طرح کے کردار تو یہ تھوڑا سے اس کے بار ہم بتائیں ایک تو یہ آپ کا گرل گائرز کا بھی آپ ان کے ساتھ منسلک ہیں جی جی میں ایک تو ہماری ہے پاکستان فیڈریشن آف یونیورسٹی وومن تو اس کی میں چھے سال سیکریٹری رہی ہوں تو اس میں بھی ہم نے خواتین کی امپاورمنٹ کے لئے کام کیا جو بچیاں ہیں جو اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکتی کسی وجہ سے تو ان کی بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں تو وہ بھی ہم وہ سلسلہ تھا اس کے بعد میں پاکستان گلگائیڈ سے میں نے بہت کام کیا آئیڈی پیس کے لئے کام کیا زلزلے کے لئے کام کیا پشاور کے مضافات میں جا جا کے گھروں میں جا جا کے ہم نے کیا ایک دفعہ میں تارگیٹ دیا گیا تھا کہ ایک گھر میں بائیس فیملیاں رہتی ہیں اور ان کی جو بچیاں ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں تو آپ وہاں جائیں اور جا کے ان کو کونسلنگ کریں تو ظاہر ہے یہ میرا کوئی انڈیویجوال نہیں ہوتا اس میں ہم گروپ کی صورت میں جاتے ہیں تو ہم پورا گروپ وہاں گئے اور جا کے ہم نے پھر ان کو مختلف چیزوں کی طرف لائے جیسے سلائی کڑائی پھر پینٹنگ پینٹنگ کرنا میں نے سکھایا تھا جو جو بھی ہنر ہے تو بڑا انٹرسٹی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو مدو کیا پھر جو اچھا سلائی کڑائی کرتی تھی یا اچھا سٹیچنگ کر لیتی تھی پھر ان کو مختلف خواتین نے بھی ہائر کیا اور ہائر بہلوں نکلا تو ای ڈی پی اس کے دنوں میں بہت ایک خوفناک محول تھا بلکہ گرگائیڈز میں جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں نزدیک ہی انہی دنوں میں دھماکہ ہوا لیکن ہمیں جب آپ سوشل ورگ کرتے ہیں تو آپ کو خوف نہیں ہوتا آپ کے اندر ایک اور ہی طاقت ہوتی ہے جو آپ سے کام کر رہ ہوتی ہے پھر آپ کو رف ٹف یا کوئی بھی گرمی ہے پسینہ ہے بے تہاشا میجون کے مہینے میں لیکن یہ یقین کیجئے اللہ کے شکر ہم بہت ہی کمفرٹیبل گھر سے نکلتے تھے لیکن یہ ہے کہ وہاں میں کبھی احساس نہیں ہوا تھا گرمی کا یا مشکل یا مصیبت ہمیں بس یہ تھا کہ ہم دوسروں کی مدد کرنی ہے ابھی سلاب کے دنوں میں میں نشارہ بھی گئی تھی وہاں ہم نے میڈیکل کیمپ لگایا اور ایسی جگہ پہ لگایا تھا جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا تو وہاں پھر ہم نے لوگوں کو راشن بھی دیا پھر لوگوں کا میڈیسن بھی تقسیم کی تو ایسے فیلڈ ورک میں جو آپ گئے ہیں اس کو بھی کوئی کہانیوں کا موضوع بنایا کیونکہ میری نظر سے کوئی کیریکٹر تو کی نا آپ کی ہو بلکل وہ نہیں مسیحہ میں نہیں وہ انشاءاللہ اگلی جو نئی ستاب کے افثانت لے کے کر کے آ رہے ہوتے ایک دفعہ ہم لوگ یہ آئی ڈی پیز کا تھا تو ہم راشن تقسیم کرنے گئے ہم آٹا لے کے گئے وہاں ان لوگوں کے پاس تو حیرت ہے کہ حکومت نے ان کو گندم کی بوریاں تک دیمی تھی اب کس نے یہ فیصلہ کیا گندم کی بوری دینے کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نہ برطن تھے نہ آٹا گوندنے کے لیے نہ چولہ نہ کچھ بھی تو ہمیں دکھاتی تھی ہمیں ظاہرہ پشتو نہیں آتی ترجمان ساتھ لے کے جاتے تو ہماری کپڑے پکڑ پکڑ کے ہمیں بتاتی کہ ہمیں کیا کریں گندم کی بوری کو ہمیں تو روٹی چاہیے یا ہمیں بیمار ہیں ہمیں پیسہ چاہیے تو ہم پھر پیسے بھی تقسیم کر کے آتے تھے تاکہ وہ اپنا انسان کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسے بہت سے ایکسپیرنس ہے میرے پاس وہ تمہیں کھینٹو بول سکھ بلکل ٹھیک اچھا ہم نے جو شروع میں گفتو ہم نے عمومی طور پی کی تھی آپ کی کتابوں کے حوالے سفر نامہ تو سفر نامہ جو ہے آج کل دور جدید میں کچھ نئی لوگ تبدیلیاں ملا رہے ہیں آپ اپنے سفر نامے جو اس وقت موجود نئے سفر نامے لکھے جا رہے ہیں ان میں آپ کہاں دیکھتی ہیں یا آپ جو اپنا سفر نامہ ہے وہ آپ نے کن فیلنگ کے ساتھ لکھا کوئی ڈائری میں آپ بہت انٹرسٹنگ واقعہ سناتی کہ ایک کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا لکھتی ہیں میں نے کہا میرا ایک سفر نامہ چھپا ہے تو اس نے کہا سفر نامہ آپ کیوں لکھتی ہیں کیا فائدہ ہے سفر نامہ لکھنے کا میں پتہ نہیں دنیا کی کتنے ملک دیکھے میں میرا لطف ہے میں enjoy کرتا ہوں تو میں اس کا دوسروں کو بتاؤ کہ میں نے یہ لکھنا ایک عبادت ہے کیونکہ آپ دنیا دیکھتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو سفر کر سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو امریکہ وہ ٹھیک ہے آج کل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پہ بہت سارے ایسے پروگرام مل جاتے ہیں جس میں ملکوں ملکوں کی سیار کر آتے ہیں لیکن کتاب کا اپنا لطف ہے اس کو آپ جب دیکھتے ہیں ہر انسان اپنے انگل سے دیکھتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی ملک کا سفر نامہ ہے وہ بے شمار لوگ لکھتے ہیں جیسے میں نے ابھی حیرت کو تصویر کرنے لکھا تو حسنین نازش نے بھی لیکن اس کا میرا پوائنٹ آف دیکھنے والے کی نظر مختلف ہے تو اس میں اپنے بات کروں گی جو فیڈ بیک مجھے ملتی ہے وہ لوگ کہتے کہ انگلی پکڑ کے ہم آپ کے ساتھ چل رہے تو مجھے بڑا مزا آتا ہے بڑا اچھا لگتا جوزیات آپ اس میں انجوائے کرتی ہوں جیسے میں آسٹیلیا گئی تو میں ملبرن سے میری بیٹی نے کہا کہ بائی ایر آپ کو ٹکڑ لے دیتی ہوں میں نے کہا نہیں میں بس میں جاؤں گی اور میں ٹرین میں آؤں گی یعنی سفر میں رہے انسان کچھ دیر سفر میں رہے سفر کو محسوس کرے اور یہ ہے کہ بس کا جو مجھے لطف آیا اور جو مجھے چین کا لطف آیا اور جس ذاویہ سے میں نے اس کو دیکھا وہ میں نے اس کو ظاہر بیان کیا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شخصیت میں عملی جو تربیت ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ دیکھیں نا دیکھا تو گھر پہ ہی آپ نے ایسا سما بان دیا کہ دوستوں کو آپ جمع کر لیتی ہیں اور چاہے وہ مہینے میں ایک پروغرام ہو یا مہینے میں دو پروغرام ہو مگر یہ کہ وہ بہت برپور بہت کمال کے پروغرام ہوتے ہیں یہ بڑا اچھا ہے یہ آپ کو خیال میں دعوتوں کی بہت شوق ہوں مجھ بہت اچھا لگتا ہے کہ میرے گھر میں مجمع لگا رہے اور لوگ آتے رہے اور میں انٹرٹین کروں تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی پوچھا کہ بیگم کس میں خوش رہتی ہے تو کہ جب وہ کبھی ڈپریس ہوتی ہے بہت میرا خیال ہے مجھے پکانے بہت شوق اور کھلانے بہت شوق اور یہ عدب کی ترویج بھی دوستوں سے ملاقات ہو رہی ایک چیز بس میں آخری آپ سے پوچھوں گا وہ جو اوپن مائک پروگرام اس میں آپ کا ایوارڈ بھی ملا لوگ ورسا کا وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ تھی اس زمانے کی جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر فوزیا سے ایک دفعہ انہوں نے چلتے چلتے مجھے کہا کہ میں اس طرح کا پروگرام کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا گانے کا تو وہ سوچنا شروع ہوگی کہ اس کو کیسے کیا جائے انہوں نے کہا کہ اس کی ریپورٹ بنا کے لے کیا آؤ برحال میں پھر سوچتی رہی میں نے کہا کچھ کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ ایک دن آئیں اور آکے آڈیشن لیں اور اس کے بعد پھر ان میں سیلیکٹ کر کے اب تیم بنائیں پوری تیم تھی ہماری میرا انڈیویجر وہ بھی نہیں تھا تو اس کے بعد پھر سنڈے کو یہ پروگرم کیا کریں جو آپ نے سیلیکٹ کی ہیں ان سے گوایا کریں تو پھر اس طرح ہم نے ٹیم تیار کی پھر اس میں ہم نے شروع کر دیا اللہ کا نام لے کے تو شروع میں تو بہت عوامی رکھا تو بہت دوستو ہماری مہمان خاتون ما شاء اللہ اتنے زاوی ہیں تخلیق کے عدب بھی ہے اور سیر و سیحات بھی ہے اور دیکھئے کہ موسیقی سے بھی سلطلہ ہے تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی اللہ کو خوش رکھے اور موقع ملے تو ہم پھر بھارے گفتگو کریں گے امید ہے دوستو آپ کو آج کا عدب کے ساتھ اور ہماری مہمان شخصیت محترمہ نایم فاتمہ علوی صاحبہ سے گفتگو ہماری پسند آئی ہوگی آپ کا بہت شکریہ اسو ملے 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 ملے